بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندن بڑی خبریں کیا ہیں؟ بڑی خبریں یہ ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار بجے ہونا ہے جہاں پہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہونا ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اطراف پھر وہی کرفیو کا سما ہے وہ کہہ دے پلسا ہی پلسا وہ اتنی پلسا آپ نے لگا دی یہ ڈر اور خوف ہے کل آپ نے چھونی میں تبدیل کر کے مریم نواز کا حلف لے لیا پیچھے کیا ڈر آپ کو رہ گیا ہے یہی صورت حال میں سن کے اندر نظر آئی ہے سن کے اندر وہاں پہ خواتین کی گرفتاریاں کی گئی ہیں آپ کو یاد ہے ایک بار ایک مارچ چل رہا تھا اور آسوا زرداری کو ڈرون ٹچ ہو گیا تھا کنٹینر کے اوپر تو اس سے بلاول زرداری نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آئی ایس آئیس سے اس کی تحقیقات کروائی جائیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو آسوا زرداری ہیں آسوا بھٹو جو ہیں ان کو ایک ڈرون ٹچ ہو جائے تو اس ڈرون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئیس سے آپ مطالبہ کروانا چاہتے ہیں اس سے تحقیقات کروانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف جو آپ پاکستان کی یا غریب آدمی کی عام بیٹیاں بہنے ہیں ان کو اس طرح سے پھینک رہے ہیں ان کی اس طرح سے گرفتاریاں کر رہے ہیں اور وہ نصار کھوڑو سا فرما رہے تھے کہ اتجاج کر کے عوامی منڈیٹ کی توہین نہ کرے دنیا میں یہ واحد موقع ہے جہاں پہ یہ کہا جائے کہ اتجاج کر کے عوامی منڈیٹ کی توہین نہ کی جائے اور پھر وہ استغامے پاکستان پارٹی والے مفتی محمود سا فرما رہے تھے جناب دیکھیں ملک دھرنوں اور اتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک قوم کے منڈیٹ کو تبدیل کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے اور کیا منڈیٹ یہ ہے کہ قوم اس شخص کو جتوائے اور نتیجہ تبدیل ہو جائے اس کے ساتھ ملک چلے گا اس طرح سے استقام آئے گا ہم نے ایک تلخ تجربے سے پاکستان گزرا ہوا ہے اور اس دن بھی ہماری ریت یہی تھی عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے انڈیا سے سیکھ لو جو آپ کا دشمن ہے اس سے باقی باتوں میں بڑا مقابلہ کرتے ہو کوئی اچھی بات میں اس سے سیکھ لو کیا ان کے الیکشن میں بھی یہی نتیجہ آتے ہیں کیا ان کے الیکشن میں بھی رات و رات یہ کچھ ہوتا ہے یا کانگریس جیتے بی جے پی جیتے جو جیت کے آتا ہے وہ آتا ہے اور کوئی سوال نہیں اٹھاتا اس کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کرتا ہے اور ملک کا باپ بھی پردھان منتری ہی ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ شوق ہے کچھ حکل مند پوری قوم جاہل اور بے وقوف پیدا ہو گئی ہے چند لوگ ہیں جی اس ملک کے اندر وہ بڑے سیانے پیدا ہو گئے ہیں وہ اس ملک کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان سیانوں کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہم اس نہج کو پہنچ گئے ہیں اور وہ جو ہمیں جاہل اور گمار سمجھتے ہیں اگر اس قوم کو موقع دے تو ان سے ہزار درجے بہتر پاکستان فیصلہ کرے پاکستان کوئی نلائق یا ناکام معاشرہ نہیں ہے وہ جو چند ہیں وہ ناکام ہیں اور وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کا الزام پوری قوم کے بلگا جاتے ہیں اب مریم نواز صاحبہ آگئی ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا دور پنجاب میں دیکھیں گے پھر لوگ کچھ لوگ ہیں دیکھیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ وزیر آلہ بن رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی بھائی مریم نواز کا پاکستان کی عام خاتون سے کیا تعلق ہے کیا فرق ہے کہ نواز شریف وزیر آلہ ہو شہباز شریف ہو حمزہ شہباز ہو یا مریم نواز ہو مرد اور خاتون کی تفریق کو چھوڑ دیتے ہیں اشرافیہ کے خاندان کے چاروں افراد ہیں کبھی مرد آجائے کبھی خاتون آجائے کیا پاکستان کی عام بیٹی وزیر آلہ تو دور ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکتی ہے بھائی مریم نواز کی کیا صلاحیت ہے سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے آئیت تمام سینئر رینما اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے بجال ہے بول کے دکھائیں اس لیے نہیں کہ مریم نواز کو بڑی کمپیٹنٹ ہے آپ الزام لگاتے تھے عمران خان کے اوپر کس نے یونین کارسل چلائی مریم نواز نے کونسی یونین کارسل چلائی ہوئی ہے جس نے آپ نے پنجاب کے سب سے بڑا صوبہ دے دیا اگر بزدار کے اوپر تنقید کرتے تو مریم نواز کے اوپر بھی تنقید کریں سوائے اس کے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں لیکن اب مریم نواز نے اتنا کام دکھانا شروع کیا دیکھیں ایک طبیل عرصے سے پنجاب کے اندر جو محسن نکوی نے کیا میں نے ایک پیشلی بی لاغ میں بھی کیا تھا محسن نکوی کا نام اس لیے یاد نہیں رکھا جائے گا کہ اس نے فلان فلائیور بنا دیا محسن نکوی کا نام اس طرح سے یاد رکھا جائے گا کہ پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت کی توڑ پھوڑ میں یہ سب سے آگے رہا اور گرفتاریوں میں سب سے آگے رہا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں یہ سب سے آگے رہا اور لوگ کیا کہہ رہے تھے تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی یہ جو نگران ہے یہ نگران نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کے ہیں بطلق بتایا جا رہا ہے وہ چیرمن سینٹ کے لیے آ سکتا ہے آج جاتے جاتے ایک نکاب اتارا محسن نکوی نے اور وہ نکاب کیا اتارا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ نکاب یہ ہے کہ جناب وہ بتایا گیا تھا کہ کوئی نگران وزیر آلہ ہے آج محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ پہنچے جناب جاتی ہوں میرا حاضری دی ظاہر ہے جی آپ صرف محسن نکوی نہیں یہ پورے کا پورا سسٹم مریم نواز شریف کے سامنے حال ایک تو داد دے کہ مریم نواز کے پاس کوئی سسٹم کی چابی ضرور ہے اب وہ چابی کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں بہت بہتر انداز میں کہ ایسی کون سی وہ چیز ہے ایسی کون سی گیدر سنگی ہے مریم نواز شریف کے پاس کہ پورے کا پورا سسٹم ان کے سامنے تگنی کا ناشت ناشت رہا ہے اب پہلے آئی جی پنجاب چیپ سیکٹری یہ سارے لوگ وہاں پہ حاضری جا کے دیتے تھے ان کو بریفنگز دے رہے تھے اتنی ڈیویلپ جمہوریت ہو گئے ہیں ڈیویلپ جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ اس طرح امریکہ میں انتخاب ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کو ادارے ایجنسیز بریفنگز دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنی ڈیویلپ جمہوریت ہے تو یہ پنجاب میں صرف کیوں ہے علی امین گنڈا پور کے معاملے میں ہم کیوں نہیں ہیں اب وہ وزیر اعلیٰ نے سمری بھیئی دی ہے دس سخت کر کے کہ خیبر پختونخواہ کی اسمبلی کے جناس پھولا لو وہ گوانت صاحب جو ہے وہ باہر چلے گئے اچھا اب اس کو لے کے ہم نگران جو ہے ان کے حوالے سے تو دیکھتے رہے ہیں اب اس سے اگلی ڈیویلپنٹ سن لیں محسن نکوی آج پہنچا ہے جاتی عمرہ میں اور محسن نکوی جو ہے اس نے وہاں پہ ملاقات کی ہے مریم نواز کے ساتھ اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا ہے اس ملاقات میں مریم نواز جو ہے وہ تعریف کر رہی تھی محسن نکوی کی کہ آپ نے کیا ہی شاندار قسم کی نگران وزیرالہ کے طور پر آپ نے کام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا شاندار کام کیا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کی مدد سے وزیرالہ بن گئے ہیں آپ کی مدد سے آپ نے پوری اسمبلی کے چاروں طرف ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور میاں اسلام اکبال کو آپ داخل نہیں ہونے دیرے آپ کی پولیس آپ کی اتنی شاندار وزیارت اعلیٰ ہے کہ تحریک انصاف اتنجاز کرتی ہے جیل لوڈ کیو پر اور ڈی ای جی اپریشن خود پہنچتا ہے اور سی سی پیو جو کمیانہ ہے اس کی کیا اس وقت سب سے زیادہ خاص بات ہے جی وہ تحریک انصاف کا مقابلہ تو کمیانہ ہی کر سکتا ہے وہ ہی اس کو روک سکتا ہے تو وہ تعریف کر رہے تھے اور وہ مریم نواز کے والے سے کیا پائیں گی اور کیا ہوگا آپ کہانے سے پنجاب میں ترقی کے اب بھائی پہلے بھی تو یہی تھے کیا فرق پڑا ہے نواز شریف تھا نا شباز شریف تھا حمزہ شباز تھا مریم نواز تھی لوگوں کا یہ سلسلہ اتر جائے گا آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ کانوکیشن میں خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے نوجوان بدتہذیبی سے دور رہے پھر وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کی اوپر ناکامی کا خوف ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کامیاب جو ہے وہ نہیں وہ کہتے ہیں وہ شخص کامیاب نہیں ہوتا ہے جس پہ ناکامی کا خوف کامیابی سے ہو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کم عمران خان کی تقریریں بہت ہی توجہ سے سنتے ہیں اور ان تقریروں پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گفتگوہی نوجوان سنتے ہیں تو وہ عمران خان کا گھبرانہ نہیں ہے اور عمران خان hoyşa کہتے ہیں کہ جب آپ پہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آج نواز شریف نے وہ لائنے بھی سنائی ہیں تو اس سے چلے اچھا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو سنتے ہیں اچھا اب ایک اور جو ڈیویلپنٹ اس وقت ہے وہ ڈیویلپنٹ ہے عمران خان سے متعلق اب یہ تو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جازت مریم نواز نے محسن نکوی کی چیرے سے نکاب ہوتا رہا ہے بتایا یہ ہمارا شخص تھا یہ جو نگرانوں کے نام پر ہم نے بٹھایا ہوا تھا یہ تو ہمارے لیے تھا یہ دیکھیں ہم سے ملاقات بھی آج کر رہا ہے تو اب اگلی خبر ہے اگلی خبر ہے کہ عمران خان کا سائفر کیس اور توشہ خانہ جو کیس ہے ان سزاؤں کے اوپر انہوں نے دو اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں اور دو روح اپیلوں کے اوپر ہائی کوٹ کے خصوصی بینچ بن گئے ہیں اور منڈے کے روز ان کے اوپر سماعت ہوگی اس میں ایک تو جساور فاروق صاحب خود عمران خان کے کیسے سنتے ہیں دوکہ ان کے اوپر اتراز ہوتا ہے وہ خود بھی تحریک انصابہ نے کرتے ہیں اور جسٹس میں اگل حسن اور انگزیب جو ہے یہ دو رکلی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے گا اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی اور بوشا بی بی کی جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر بھی سماعت کریں گے اور اب یہ اس میں زمانت دے کے یا ان سزاؤں کو محتل کر کے رہائی کے حوالے سے ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ملتا بھی ہے وہ رہائی شاہی ہوتی بھی ہوتی ہے یا جسامر فاروق صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے معاملے میں تو ایک بڑا مثالی قسم کا ہمیں انصاف فرہم کرتے ہیں لیکن جب ہم ادھر دیکھتے ہیں عمران خان کے بارے میں تو بے شک زمانت ہی دینی ہو جس میں عام طور پر اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا کو فوری طور پر محتل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے میرٹس کے اوپر سنتے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ سامر فاروق صاحب جو ہے وہ عمران خان کے کیسز میں ان میں بھی میرٹس کے اوپر دلائل لیتے ہیں اور جہاں بے نواز شریف کے میرٹس کے بھی دلائل لینے ہوں تو بس ٹھیک ہے وہ جو ناب نے کہہ دیا ہے تو یہ صورت حال ہے ایک خبر اور ہے آپ کے لیے وہ عمران ریاض سے متعلق ہے عمران ریاض کی زمانت کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی درخواست دائر ہو گئی ہے اور اس کے اوپر آج جج سفدر علی بھٹی صاحب ہے انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے انٹی کرپشن حکام کو اور سماج جو ہے وہ پیر تک ملتبی کر دی گئی ہے چلیے امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ وہ اس میں سے ضرور نکل آئیں گے اور ان کی زمانت جو ہے وہ ہو جائے گی چونکہ اب اس میں خاص بات یہی تھی کہ چلے ان کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری کے بعد زمانت والا معاملہ ہے خدا نہ خاصتہ وہ پہلے کی طرح سلسلہ ہو جاتا تو وہ کہتا ہے جی اس کے پاس ہے وہ کہتا ہے جی اس کے پاس ہے تو ہم تو اس میں گھومتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جلد جلد گھر واپس لائے پہلے بھی ان کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے اب امید ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی اس طرح سے نہیں ہوگی اچھا ایک خبر آپ کو صدارتی الیکشن سے متعلق دینا چاہتے ہیں چونکہ الیکٹورل کالج مکمل ہو رہا ہے اور صدر کی جو میاد ہے وہ ستمبر کے مہینے میں پوری ہو چکی ہے تو اب الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ نو مارچ کو پاکستان کے اندر صدر کا جو الیکشن ہے وہ کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آج شیڈیول جاری کر دے گا اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کے کیا ہی کہنے الیکشن کمیشن اس طرح ٹوٹو میں وہ کر رہا ہے نوٹیفیکیشنز اور طریقہ انصاف کا فیصلہ نہیں کر رہا جس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن کی مہربانی سے ان کو ریزرف سٹیٹے دے دی ہے طریقہ انصاف کا ریزرف سٹیٹے نہیں دی اور اس کی بنیاد کے اوپر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سو آٹھ ارکان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن گئی ہے سنی اتحاد کے انصل اکاسی میمبرز کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر ہے ظاہر ہے ان کے پاس ریزرف سٹیٹے نہیں ہوں گی تو دوسرے نمبر کے اوپر ہوں گے اور اس کے بعد جو مسلم لیگ نون حالانکہ جنرل نشیستوں کے اوپر پچھتر سٹیٹے ہیں اس کے باوجود اب جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے اچھا نو اب چونکہ تحریک انصاف کے نویس ازارہ ارکان ہیں تو اکاسی کیوں ہیں اس میں بہت سارے ارکان جیس طرح برشو گوھر ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کی شمولیت نہیں کروائے گی اور وہ آزاد حیثیت میں ہی حلف لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب مجموعی طور پر آزاد رہنا چاہتے ہیں کیونکہ قانونی موش گافی ہیں پیپلز پارٹی اٹھ سٹھ ارکان کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے نمبر کے اوپر آگئی ہے اب ان کے ساتھ ایمکے والے اب ایمکے والے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں اب مجموعی قانون کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں نمبر پورا ہو گیا تو مجموعی قانون کو ان کی ضرورت نہیں ہے اب کال ان کا ملاقات ہوئی شہباز شریف کے ساتھ کامران ٹیسوری وغیرہ آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے چوری شجاست سے بھی ملاقات کی تو آپ کو پتہ ہے یہ مجموعی قانون کا ایک کی معاملہ مجموعی قانون کو ضرورت ہو تو وہ آپ کے قدموں میں پڑتے ہیں اور اگر مجموعی قانون کا کام ہو جائے اور ان کو ضرورت نہ پڑے تو وہ ان کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ آج کی نہیں ان کی پرانی ریت ہے اور اب بھی وہ اس ریوت کے برقرار رکھے ہوئے ہیں تو جناب یہ اب تک کی اپنیٹس تھی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خدا حافظ